یہ پانچ روپے میں تیار ہونے والی انیس لٹر کی پانی کی بوٹل بڑے بڑے نام اور برانڈ والی کمپنیاں تو ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے میں فروغ کر رہی ہیں جبکہ ان سے چھوٹے برانڈ اسی بوٹل کو سو سے ڈیڑھ سو روپے میں جبکہ سب سے ہلکی برانڈز یا وہ برانڈز جن کے نام کوئی نہیں جانتا وہ اسی روپے سے سو روپے میں بھی یہ بوٹل فروغ کر رہے ہیں اگر اس بوٹل میں موجود پانی آروپلانٹ کا ہی ہے تو یاد رکھیں کہ ان تینوں قسم کی بوٹلوں کے پانی میں کوئی فرق نہیں ہے فرق ہے تو صرف نام اور خطیمت کا یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی ضروری ہے کہ آروپلانٹ کے پانی میں اور فلٹر کیے ہوئے پانی میں بہت فرق ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی انیس لٹر کی بوٹل میں فلٹر کیا ہوا پانی بیچ رہے ہیں آروپلانٹ بورنگ کے کھارے پانی کو یہاں تک کہ سمندر کے کڑوے پانی کو نہ صرف میٹھا بناتا ہے بلکہ اسے پریمیم ڈرنکنگ وارٹر میں تبدیل کر دیتا ہے جسے لوگ منڈرل وارٹر بھی کہتے ہیں جو کہ فلٹر پلانٹ پہلے سے میٹھے پانی کو جو کہ وارٹر بور کا پانی بھی ہو سکتا ہے اور ٹینکرز خریدہ گیا پانی بھی ہو سکتا ہے اسے ساپ کرتا ہے لیکن کھارے پانی کو میٹھا بنانے کی صلاحیت فلٹر پلانٹ میں بلکل نہیں ہوتی تین ہزار گیلن کا آروپلانٹ اگر پانچ لاکھ کا ہے تو اسی کیپیسیٹی کا فلٹر پلانٹ صرف دو لاکھ روپے کا ہے جس طرح آروپلانٹ اور فلٹر پلانٹ میں فرق ہے اسی طرح آروپلانٹ اور فلٹر پلانٹ کے پانی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے فلٹر کیا ہوا پانی کچھ ہی دنوں میں سڑ بھی سکتا ہے اور بوتل میں کائی بھی جمع ہو سکتی ہے اب جس بوتل میں موجود پانی آپ کو صرف پانچ روپے کا فردہا ہے اس بوتل کو اگر آپ اسی روپے کی فروغ کرتے ہیں تو ایک بوتل پر پورے 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 پچھتر روپے کی بچت ہوئی تو ذرا حساب تو لگائیے اگر آپ پانچ لاکھ روپے لگا کر تین ہزار گیلن کا آروپلانٹ لگاتے ہیں اور اسے بارہ گھنٹے چلاتے ہیں جس سے تین سو بوتلیں روزانہ اور مہینے کی نو ہزار بوتلیں بناتے ہیں اگر یہ بوتل اسی روپے کی فروغ کرتے ہیں تو نو ہزار بوتلیں سات لاکھ اسی ہزار روپے کی فروغ ہوں گی یہ آپ کی ایک مہینے کی سیل ہے ان سات لاکھ اسی ہزار روپوں میں سے اگر آپ کو بجنی کی بل کی مد میں چونٹیس ہزار بیس روپے نکالنے ہیں اور فلٹرز کیمیکلز اور منڈرز کی مد میں پندرہ ہزار روپے نکالنے ہیں تو یہ ٹوٹل رقم انہیں چار ہزار بیس روپے بنتی ہے جسے نکالنے کے بعد اب بھی سات لاکھ تیس ہزار نو سو اسی روپے آپ کے پاس بچ رہے ہیں ممکن ہے کہ آپ کی دکان کرائی کی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ملازم بھی رکھا ہو اور آپ کو ٹرانسپورٹیشن یعنی سنو کی وغیرہ کرائی بھی نکالنا ہو اگر آپ سوہ دو لاکھ روپے ان چیزوں کی مد میں بھی نکال دیں تب بھی آپ کے پاس پانچ لاکھ بچ جاتے ہیں تو کیا ہم غلط کہتے ہیں ایک بار لگائیں پانچ لاکھ ہر ماہ کمائیں پانچ لاکھ